السلام علیکم میں جہاں آرارانہ عرصہ تیرہ سال سے ویلنگ ویز میں بطور کلینیکل سائکوالوجسٹ اپنے فرائز انجام دے رہی ہوں آئندہ سے ہفتے میں دو یا تین دفعہ ہم ذہنی صحت کے حوالے سے کچھ مختلف موضوعات پر باتشیت کریں گے جس کا مین جو ہمارا پرپس ہے وہ یہ کہ عوام میں ذہنی صحت کے بارے میں اگاہی پھلانا ہے آج جس ٹوپک میں میں بات کرنا چاہوں گی وہ خودکشی ہے خودکشی جس کے بارے میں کہیں پہ بھی ہم کو سن لیں یا پڑھ لیں تو خاصا ایک خوف پریشانی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور آج بھی معاشرے میں خودکشی کو مذہب میں بھی حرام قرار دیا جاتا ہے برا سمجھا جاتا ہے اور جس خاندان میں علاقے میں خودکشی کی جاتی ہے وہاں کے لوگوں کو یا فیملی میمبرز کو کافی تکلیف تیس صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں شاید ان کو ایسا بھی کچھ سننا پڑتا ہوگا کہ تربیت میں کمی ہے یا اچھا محول نہیں ملا یا اچھی خوراک نہیں ملی یا ضروریات زندگی پوری نہیں ہوئی تو اس بارے میں میں چند باتیں صرف آپ سے کرنا جاؤں گی کہ خودکشی خصوصا ایک ذہنی بیماری ہے ذہنی بیماری یعنی جتنی بھی ڈپریسی بلنسز ہیں اس میں خودکشی کا ہونا ایک نومل ہوتا ہے منفی خیالات کا اس حد تک پریشر ہوتا ہے کہ مریض کو لگتا ہے کہ میری جان لینے میں ہی سارے مسائل کا حل ہے یعنی اسے اپنی تکلیف کا حل ایک ہی چیز میں نظر آتا ہے اور وہ ہے اس کا خود کو ختم کرنا جبکہ خودکشی جو ہے اس کے پیچھے جو ذہنی بیماری ہیں ان کا علاج موجود ہے یعنی اب ایسی بھی دمائیاں ہیں کاؤنسلنگ ہے تھیرپیز ہیں جس میں جو مریض ہے اس کی تھوٹس کو بلوک کر دیا جا سکتا ہے اس کے خیالات کو نیورو پلاسٹی سٹی کے تھرو ہم چینج کر سکتے ہیں اس کی سوچوں کو اس کے روئیوں کو تھیرپی کے ذریعے ہم ایڈریس کر سکتے ہیں اس کو ایک ہیلتی لائف سٹال دے سکتے ہیں اس کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں مگر ان سب کے لیے ہمارا ذہنی صحت کے بارے میں جاننا اگاہی حاصل کرنا بہت ضروری ہے تو اہندہ سے آپ جب بھی کسی اپنے لافٹ ون کو علاقے میں یا اپنے قریبی دوست اے باپ میں ایسے ورد کو دیکھیں جو کہ اپنے بارے میں یا دوسروں کے بارے میں منفی جذبات خیالات رکھتا ہے یا زندگی میں بلکل بھی دلچسپی نہیں لیتا یا اپنے آپ کو ختم کرنے کی بات نہیں کرتا ہے تو اس کو فوراں علاج میں لے کے آئیں کیونکہ ہر ذہنی بیماری کا علاج موجود ہے مگر اس کے لیے آپ لوگوں کا اس چیز کے بارے میں جاننا ضروری ہے خاص طرح پر خودکشی کرنے والا خاص روئیوں کا اظہار کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ اگر دیکھا جائے تو ذہنی سید کو جانسٹنے کے لیے جن خاص پیرامیٹرز کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں اس میں آپ کی ہائیجین ہے یعنی جب بھی آپ کسی ڈپریسی ویلنس کا شکار ہوتی ہیں تو آپ سب سے پہلے جو چیز نوٹس کرتے ہیں اس میں آپ کا اوننا بچھواننا نہانا دھونا اپنے آپ کو کیری کرنا اپنے کپڑوں کا خیال رکھنا اپنی ہائیجین کا خیال رکھنا یہ سب سے زیادہ پور ہوتی ہے اس کے ساتھ کھانے پینے کا بلکل دھیان نہیں ہوتا پیشنٹ جا تو بہت زیادہ کھا رہا ہوتا ہے یا بلکل ہی اس کا کھانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تعلقات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں آئیسولیشن کا شکار ہو جاتے ہیں مریض زیادہ تر تنائی میں رہنا پسند کرتے ہیں لڑائی جھگرے زیادہ بڑھ جاتے ہیں نیگیٹیو تھوٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں خود کو ختم کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں بار بار گفتگوی ایسی ہوتی ہے جس میں اس چیز کا اظہار کیا جاتا ہے کہ مجھے اپنا آپ بلکل اچھا نہیں لگتا یا میں فیلئر ہوں یا نوبڈی اس لاف می نوبڈی کیرس می میرا اس دنیا میں بلکل بھی کوئی فیوچر نہیں ہے میری لائف کا کوئی مقصد نہیں ہے یا میں کچھ بھی کروں گا تو مجھے نکامی کا سامنا کرنا پڑے گا یہ وہ تمام خیالات ہیں جو کہ آہستہ آہستہ مریض پہلے اس کا اظہار کرتا ہے اور پھر وہ اتنے زیادہ پرومننٹ فیکس ہو جاتے ہیں کہ اس کو واقعی ایسا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرا واقعی کوئی لائف میں زندہ رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے اور یہی نیگیٹیو خیالات جو ہیں اور یہ جو فیلنگ آف بینگ ناٹ اوکی فیلنگ آف بینگ فیلیر اس کو لگتا ہے کہ شاید میرا اپنے آپ کو ختم کرنے میں ہی تمام مسائل کا حل ہے اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ مریض خود کو ختم کر کے تمام گھر والوں کے لیے تکلیف تے عمل چھوڑ جاتا ہے خودکشی جیسی عذیت ناک صورتحال سے بچنے کے لیے جو چیز بہت زیادہ ضروری ہے وہ ذینی صحت کے بارے میں جاننا ہے ذینی صحت جو کہ ہماری تمام جسمانی صحت پر خاص خصوصاً اثر انداز ہوتی ہے اس کے بارے میں جتنا جانیں گے اتنا ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی بھی ایسی ذینی بیماری نہیں جس کا علاج موجود نہ ہو ڈپریشن، انگزائیٹی، سٹریس، بائپولر ڈیسورٹر چیزو فرینیا، چیزو ایفیکٹیو نشے کی بیماری سب کی سب یہ وہ بیماریاں ہیں جن کا علاج موجود ہے دوائیوں کے ذریعے بھی اور سائیکو تھرپی کے ذریعے بھی تو اپنے کسی بھی لفٹ من کو دیکھیں فورن سے علاج کے لیے رجوع کریں اور اس کی مدد کریں Thank you